بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی فلان نہ ہوا تو میں خود کشی کر لوں گا تو کوئی ایسا آپ عمل دے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں جدائی دعوت ڈال دے ایسا ہو جائے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور میرا بیٹا رائے راز کے اوپر آجے تو اسی نصب سے میں نے ان کے ساتھ میں ایک عمل شیئر کیا تو کل وہ میرے پاس اس کو اپنے بیٹے کو لے کے الحمدللہ کافی وہ بہتر تھا اور اپنے کام کے اندر آ رہا تھا اور اپنی زن کی لائف کو دوبارہ شروع کر رہا تھا تو اس لئے میں نے چاہا کہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی ایسا پیش کر دوں عمل کہ اگر آپ میں سے بھی آپ چاہتے ہیں کسی دو بندوں کے درمیان میں جدائی ڈالنا اداور ڈالنا یا کسی دو بندوں کو واپس میں جدہ کرنا تو یہ ایک بہترین عمل ہے لیکن یار رکھیں کہ اس کو جائز عمل کے اندر کریں نہ جائز اس کو نہ کریں جہاں جائز ہے جہاں ضرورت ہے جیسے میاں بیوی ہیں اگر شہر کسی اور خواتون کے ہاں اس کے ساتھ ان کا کوئی اثر آفتہ شروع ہو چکا ہے یا گھر کے کسی ایسے فرد کے ساتھ معاملہ ہے تو وہاں پہ آپ اس کو کہا سکتے ہیں نہ جائز اس کو استعمال نہ کریں انشاءاللہ والعزیز چند دن کے عمل کے اندر ہی ان دونوں کے درمیان میں آپس میں جدائی پانچیں گے تو کونسا وظیفہ ہے کونسا مل ہے ویڈیو کے اندر شیئر کرو ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے پرانے پاکی ایک چھوٹی سی آئیت ہے اس کا ایک چھوٹا سر ٹکڑا ہے آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے لیکن کیسے پڑھنا ہے تین چار اس کے طریقے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ بندہ آپ کے پاس ہے جس دو بندوں کے ایک بندہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کو آپ نے نمبر ایک کیا کر سکتے اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو کھلا پلا سکتے ہیں تو پانی پہ دم کر کر وہ آئیت کا ٹکڑا آپ اس کو پلا سکتے ہیں نمبر دو اگر اس کو آپ پلا نہیں سکتے تو اگر وہ سویا ہوا ہے یا قریب ہے اس پہ آپ ایسے دم کر سکتے ہیں کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے صرف سات دن کا عمل ہے انشاءاللہ عزیز جدائیو اتفریق ہو جائے گی نمبر تین اگر دور ہے اس پہ آپ نہیں کر سکتے تو تصور میں بیٹھ کر آپ اس کو دم کریں گے لیکن اس کی صورت بھی یہی ہوگی کہ آپ نے ہاتھ کے اندر سات کنکریاں لینے چھوٹے پتھر لینے تو آپ اس کو پڑھتے رہیں اور سات کنکریاں ایسے اس کو پھنگتے رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر کے اوپر بھی آپ اس کو دم کر سکتے ہیں یہ مختلف ہے ان سب پہ آپ عمل کر کے آپ اس آئیت کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز دو بندوں کے دن میں ہمیں تفریق پڑھ جائے گی تو کون سے وہ آئیت ہے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقُومِ الْفَاسِقِينَ یہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سات دن لگتار پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد اگر کریں تو سب سے بہترین وقت ہے یا فجر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن فجر کی نماز سے سورج کے تلو ہونے تک یہ عمل کر سکتے ہیں تلو ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل نہیں کرنا تو آخر میں اگر پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو صرف جائز مقصد کے اندر کریں جائز چیز کے اندر کریں ناجائز نہ کریں ناجائز کریں اس کا کوئی بھی وعبال ہوگا اس کا آپ خود ذمہ دار ہوں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مین کرتے ہیں ویڈیو پسانا اس کو لائک کریں دو سباکتا ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ناجائز کی ویڈیو کے اندر تک کے لئے لا پیس